یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وسلم بیٹہ مزدوری کرو گے کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطы ہیں تو میں نے مذکرا کے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں ذرا لوگ ہم مزدور ہوں میری شرطیں کہا کون سی کہنے لگا لوگ چار بیڑار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی ہشی شرط ہیں باقی کی بھی اس طرح کی رکھلے چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے دلچمی سے کروں گا لیکن جب پزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہی چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رید مزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تب ایسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی اضان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بلے آج سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رہتے ہیں تو رستہ تھا مارا گزرنے کا ادھر اضان ہو گئی ہے میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے کے ذرا اس کو صحیح کرنے لگا چھپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اضان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کے سنوں گا کہتے ہیں وہ وہی چھوڑ کے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا لیک ہے میں نے اس کو کہا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روضہ رکھتا ہوا ہے نفلی رو آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے بادہ ہوا تھا کام کروں گا آپ کے تیسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی بتائیے کل تک آپ جنہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خور ہے تو بادہ کر لیتے اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے بکنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب میں تین دینار کمال لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرورت پر میں گزار دیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لے لے گیا لے کے آیا انہی شرقوں پر دوبارہ کام کرایا تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے پھر میں گیا لے لے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے پغداد کی قبرستان کے پیچھے جب کچھی آبادی ہے انہوں نے ایک جوپڑی میں رہتا کہتے ہیں میں وہاں پہنچا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت دی اے موجد شبن جوزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نے ہی کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے ہیں میں اس کے پاک جاکے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آگئے میری چھوٹی سے مشکل ہے حل کر دیں گے کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو تین گنار مکال لیں گے کہنے لگا میں آج ہاتھ انتقال کر جاؤں گا ارش پرشتے بھانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلے شاہ سا نہیں یوں مرتا اے مر گیا ہی کوئی ہوا اے بارد شاہ نے کیوں مرتے بارد شاہ نے کیوں مرتے یہ نقیتیاں نے کمائیاں نے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی لکتہ میں زندگی ارے یہ ہے شام میں زندگی پھر صبحے دھوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رہاں کو یہ پیسے لے لو کہا اللہ اللہ جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن کفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر پھود کے مجھے دفن کر دینا اسے کسے دیکھو جو مجھے لگ دے تینا کوئی ساٹھا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیل میں آجالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی مجھے دفن دفن کر لے زور سے پہلے دوسر کے بعد حرور عشید مادشاہ نکلتا ہے سہر کر دے اسے عوال دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا پیر یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس جوان نے آقوان لیے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے سنہائی کرنے دے گناہ لمبے جوڑے ہیں ماں بھی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خاتم میں نے کسے اگر ملی لیٹ ہوئی کہتے واسف یار میں نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتا ہے پتا سارے سردار لو کیتی ہے دا اے دپڑ دا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدر شکل نے جو جو نوک کے آ گیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستا پہ رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تمہیں گیا دروازے پہ آتھ رکھا کو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبوے دور دور پک میرا استقبال کرنے لگی کہتے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ابھی ابھی کسی کا چھر ہویا میں نکترنے لئے لیا کدی موڑ میرے بلواگا خواب میری بچ ایک بار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو تن آدمی ساتھ لیے تھے گسل دیا کفن پینایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مردے پیاس شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹی لیے گیا حارون رشید نکلا آب آج دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمال ہے تھا میرے پاس مجھے تلائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹی دی تو چیخیں مار کر رونے لگا کہنے لگا انگوٹی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حارون رشید تڑپا اتنا رویا پاچھا کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا وہ کبر کدھر ہے میں کبر پہ لے گیا تو کبر پہ لیٹ گیا کبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا نا تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا حارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے وجود کا حسابہ کا تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کے جس نے بیٹسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پا جی جو کچھ آپ نے بلا لیا اس کا جناب کیسے دوگے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لیے جاتی رفعہ کیسے سمیٹ ہوگے بینوں جنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی ناوکتائی کے پاس جاتا تھا آخری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جنہیں عشق تیرے میں چور کیتے تیرے نینا مست مخمور کیتے اونا دل دنیا کو دور کیتے اونا پھول گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز لا علماء میں چپسا سالو کوئی یار دگال سڑا سالو او تھے علم نسکہ نہیں کلدا یہ تیشت ارادہ دیرا ہے فرماتے مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤ گا کوئی ظالم آجائے اما سے کہتا اما جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں فقیری ہوئی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ لے out موسیقی